بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم بارک جوید ناظرین پاکستان میں جو آئیکا سیاست چال رہی اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہوں گے روڈ سائم جرمنی سے نصیر صاحب اور ان سے پوچھیں گے کہ کس طرف جا رہے ہیں حالات پاکستان کی سیاست کے تو چلتی ہیں جرمنی جی ساونیکم وآلیکم سلام ورحمت اللہ کیسے مزار جائے مبارک صاحب حقیق ٹھک ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر آپ سنائیں کیسے ہیں جناب اللہ کا حیثان ہے اللہ کا حیثان ہے واللہ کی بردہ ناظرین کو بھی السلام علیکم میں بھی ناظرین ہی بن جاتا ہوں اس وقت نا نصیر صاحب یہ کس طرف چل رہے پاکستان کی حالات آپ کیا کہتے اس کے اوپر آج کال جناب عمران خان کو کہتے یہ ہٹا دینا ہے عمران خان کو کام نہیں کر رہا آپ کیا دیکھ رہے ہیں مبارک صاحب اور ناظرین نائن برادہ ٹیوی والے احباب اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستانی کی سیاست عرصہ تین چار دہائیوں سے تیس چاریس سال سے اس طرح چلی آ رہی ہے کبھی کوئی حکومت دو تین سال چلتی ہے پھر کوئی آج اتنی چیزیں تو یہ اب اس کا حساب لگا لیں کہ ابھی اس حکومت کو دو سال ہی ہوئے ہیں اور انہوں نے جلدی جلدی ہٹانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں اور حالی میں جو پچھلے ہفتے انہوں نے اے پی سی اکبلوائی اس میں بیس نقاطی پرگرام رکھے اور بڑی حرانی ہوئی کہ ایک نکتے پر بات کر لی جائے تو اس میں ہمارا وقت لگ سکتا ہے کہ اے پی سی نے یہ فیصلہ کیا اس میں بیس جو ان کے ان کے نقاط تھے کہ سچائی اور مفامت پر کمیشن بنایا جائے گا اب کون سی سچائی اور کون سی مفامت اور کس قسم کا کمیشن تو مبارک صاحب ایسے تو جو اس میں شامل جماعتیں تھی وہ پاکستان کے بنانے کے ہی مخالفت تھی بلکہ انہوں نے قائد اعظم کی بھی برپور مخالفت کی بلاخر جب قائد اعظم کی ذہانت فراست اور دور اندیشی سے پاکستان وجود میں آ گیا تو اسی ٹولا نے اس پارک سرزمین میں انڈے بچے دینا شروع کر دیئے حالانکہ لاکھوں لوگوں کی قربانیاں اور عورتوں کی عزتیں گواہ کہ ہم نے یہ پیارا ملک حاصل کیا لیکن یہ نفرت کے ایسے بیچ بہتے رہے کہ مملکت خدا دا پاکستان کو گرانے کی سازش میں مصروف ہو گئے کبھی مذہبی طور پہ کبھی سیاسی طور پہ کبھی فرقہ بندی پہ اور کبھی پاک اخفار جو ہے ہماری اس کے خلاف زہر ہو گلنا شروع کر دیا تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک کی جونسی بنیادیں ہیں وہ کمزور ہوتی رہے اور یہ زیادہ زور پکڑا جب ستر کی دہائی کے بعد تو اس ٹولے نے تو خوب سہر اٹھایا تو ایک وقت ایسا آ گیا کہ انیس سو ستر میں جب پپل پارٹی کے خلاف انہوں نے ایک اتحاد بنایا نظام مصطفیٰ کے نام پر جی وہ نام تو نظام مصطفیٰ تھا لیکن دراصل ان کی خود کوشش تھی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں آ جائیں جی تو پھر جب انہوں نے فوج کو بلانا شروع کر دیا جب فوج آئی تو پھر عرصہ آٹھ دس سال تک وہ پھر کالی اندھیری راتیں چلتی رہیں تو وہ کبھی چل جاتا کبھی وہ چلا جاتا تو حرانی کی بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح پسند ہیں تو خود اللہ تعالی نے ان کے بارم اس طرح فرما دیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو کہتے ہیں ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں خدا تعالی خود ہی اچھا طولے کے مطلعہ کہہ دیتا ہے خبردار یقیناً وہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں یہ خود ہی فسادی ٹولہ ہے جو کبھی کسی رنگ میں کبھی کسی رنگ میں اور کبھی علماء کے رنگ میں آ جاتا ہے یہ علماء سوہ ہیں جو کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر آزور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین مخلوق ہے اچھا نصیر صاحب ان علماء کو نہیں بتا کہ یہ بدترین مخلوق ہے تو یہ دیکھیں کہ حدیث ہے اور یہ بعض علماء تو ایسے ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھنے ہیں اور بعض علماء ایسے ہیں جو داڑی کے وغیر ہیں لیکن ان کے کردار وہی ہیں جو علماء سوکے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے خلاف صرف حکومت اور ان کو تخت چاہیے اور کس طرح جب الیکشن ہوتے ہیں تو کس طرح دوسرے کے خلاف پڑتے ہیں ابھی جب دو سال پہ الیکشن ہو رہے تھے آج یہ کٹھے کٹھے بیٹھیں ہیں بھٹو کی نسل اور نواز شریف وغیرہ شباز شریف بہر رہا ہے تو یہ کس طرح شباز شریف صاحب وہ کس طرح کس طرح بڑھ کے ماتے تھے اور عبیب جالف کی نظمیں پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر میں نے آصف زرداری صاحب کو فانسی نہ دی چوک پہ لٹکا کے تو میرا نام بدل دینا اور آج یہ کرتی ہیں کہ میں نے ایک دیلے کی کرپشن کی ہے تو میرا مجھے ساری آن پانس پر لٹکا دی جائے کبھی یہ زرداری کو لٹکانے کی کہتے ہیں کبھی اپنے ہاتھ لٹکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اتنے لوگ نے یہ کرنا کیا ہے یہ کس ملت کو فیدہ پنچا رہے ہیں اپنے ہی جو ان سے یہ بیٹھے ہیں اپنے ڈال کو خود ہی کٹ دے ہیں یہ لوگ ایک دفعہ حکومت کو چلنے تو دیں جس طرح کے بھی حکومت بن گئے ایک دفعہ موقع تو دیں جب ایک قانون ہے ان کا کہ جو بھی حکومت بنے گی پانچ سال تک اس کو کام کرنے دیا جائے گا تو اس کو ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح کہ وہ کس طرح کام کرتی ہے ویسے بھی وہ گو کہ ٹھیک تو ہے کہ وہ تحریک انصاف آئی انصاف کے نام پر لیکن اس نے بھی اندھیر نگری کی ہوئی گیا کوئی انصاف کا رازو انہوں نے نہیں پکڑا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ادلو انصاف کے بعد میں کہ اور وضن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو اور طول میں کمی نہ کرو مبارک صاحب کہتے ہیں کہ کفر والا ملک علاقہ چل سکتا ہے انصاف کے بغیر ملک اور علاقہ نہیں چل سکتا اچھا جس ملک میں نصیر صاحب یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جسٹس ہونا چاہیے پاکستان میں مگر نظر نہیں آرہا آپ کے خیال میں یہ مولانا فضل عمان صاحب آپ کوئی ایسی گیم ڈالیں گے کہ شیعہ سنی فسادات شروع ہو جائے ملک میں دیکھیں جی ان کے پچھے بہت سارے غیر ممالکی طاقتیں بھی ہوتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امن ہو ہمارے پیارے ملک میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ درستوں گریبان رہیں کبھی اہمدی مسلمانوں کے خلاف کبھی شیعہ کے خلاف کبھی کسی اور کے خلاف تو یہاں جب تک انصاف نہیں ہوگا یہ حکومتیں نہیں چل سکتے ہیں انصاف یہ کیسی چیز ہے جس کی وجہ سے حکومتیں قائم رہ سکتی ہیں اور جب سزا ہی نہیں دینی ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاستدانوں کا قصور ہے ہمارا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور پھر اس کے بعد جو انصاف کے ادارے ہیں وہ اچھی طرح متحضر کر کر ہو جائیں تو غربت خود بخود ختم ہو جائے گی چوریاں خود بخود ختم ہو جائیں گی اب یہ رات ہی کا واقعہ ہمارا بتیجہ پاکستان گیا ہے وہ یہاں سے لے کے عرب کنٹری سے لے کے پاکستان تک ٹھیک چلا گیا جب وہ پاکستان سمان اتار کے جب ائرپورٹ تک کروینل پٹھے تکانا تھا دیکھنے اس میں سمان چوری ہو گیا اب یہ دیکھیں کہ اندیر نہ گری نہ کہ پوچھنے والا ہے نہ کہ نصیر صاحب یہ بات آپ نے جو بتائی یہ آپ کا بتیجہ گیا اور سمان چوری ہو گیا اب اسی پہ ایک سوال میرا اور آت منتا ہے کہ ایک واقعہ جو ختون کے ساتھ پیش ہے چند دن پہلے پاکستان میں موٹروی جس کے نام واقعہ کے نام کے ساتھ بتایا جا رہا ہے تو اس ختون کو نہیں بتا تھا کہ پاکستان میں یہ علاہت ہے جیسے ہی پاکستان کو پہنچتا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں خود دیکھیں یہ تو خود اقرار کرتے ہیں یہ والی پٹی جو انسی ہے نا یہ خود حکومتی اور دوسرے سارے ادارے کہتے ہیں کہ یہ گھنڈا گھنڈی کا علاقہ ہے یہ اگر انہوں نے موٹروی بنائی ہے اگر انہوں نے پلیس کا ادارہ بنایا ہے تو حکومت کو چاہیے پنجاب حکومت کو چاہیے تو اس کی پھر حفاظت کرنی چاہیے بل خاص طور پر جو یہاں سے گیا ملک سے جاتے ہیں کیونکہ ہم تو یہاں جس معاشرے میں رہتے ہیں بارہ ایک دو بجے ہماری بچیاں ہمارے بچے یا ہمارے سور کا مادر جو بھی ہے بہت زفعہ گھر کلا بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ جو انسی بچی اب یہاں سے گئی ہے وہ یہ سوچنے تھے کہ میں پیرس میں آگئی ہوں کیا مجان ہے کسی کہ یہاں کوئی عورت یا کوئی عزت دار کوئی موٹھی کیا بات ہے آپ نصیر صاحب یہ بات تو سب کو بتا ہے کہ یہاں پہ یہ مسائل نہیں ہے میرا مقصد یہ کہنے کا تھا کہ اس قطعوں کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ میں کس ملک میں ہوں اور اس وقت سفر کر رہی ہوں نا یہ کہ یہاں چھوڑ ڈاکوں ہیں پتہ نہیں کیا کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے نا ہاں تو لیکن لیکن ان کو اتنا نہیں پتا تھا اس طرح میں شکس محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح مقبر کی گئی ہو وہ مقبری انہوں میں نصیر صاحب میرا سوال وہی ہے کہ پتہ تو ہے کہ وہاں کی پلیس رام خور ہے کس کو نہیں پتا یہ مجھے بتائیں امران خان صاحب نے تجھے کہا تھا جب شروع میں آتے تھے اس میں تھا کہ ہم نے پلیس کو ٹھیک کرنا پلیس کا آدارہ ٹھیک ہو گیا پتواری ٹھیک ہو گئے تو پھر ملک ٹھیک ہو جائے گا اچھا امران خان صاحب نے امران خان صاحب نے کیا ٹھیک کیا دو سال میں کوئی بتائیں گے مجھے چند ایک چیزیں دیکھنے میں تو یہی آتا ہے کہ ایک تو اگر یہ اگر چاہتے تو ہو سکتا تھا کیونکہ ہم تو جانتے ہیں تیس چالیس ساتھ سے امران خان کو کہ جب سے یہ فائٹر تھے جب سے یہ کھلاڑی تھے اچھے کفتان تھے لیکن پتہ نہیں جب یہ حکومت میں آتے ہیں کہ ان کو کون سی بیڑیاں پڑھ جاتی ہیں ان کو ہتھگڑیاں لگ جاتی ہیں نسیر صاحب یہ بڑی بڑی بڑھ کے مارتے ہیں اتنا اتنا انہوں انہوں نے سٹریکل کیا ہے بڑے بڑے انہوں نے دھرنے دیئے نسیر صاحب یہ انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کریں اگر یہ انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کر لیں گے یا اپنی اضافتوں کا نام سنبھال لیں گے تو پھر عادی روٹی پہ بھی ادارہ کر سکتا ہے غریب کی عزت محفوظ رہی تھی آئے دن وہاں دیکھا جاتا ہے کہ جو ہماری بہنوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت علماء کو کیا ہوتا ہے اس وقت علماء صرف یہی ہے کہ شیعہ سنی کا فساد کروا دیں احمدیوں کی عزتیں اور جیتادیں لوٹ لیں اور لخمی کر دیں ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہمارا معاشرہ کے در جا رہا ہے ہماری حکومت کے در جا رہی ہے دیکھیں کہ دوسرے ممالک کس طرح ترقی کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ممالک پر لاک فضل سے ترقی کرتے جا رہے ہیں تو یہ جو امداد دینے والا ملک تھا وہ اب کشکول لے کے در طرف پر جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے مدد کریں اور مجھے سنبھالیں اور خود امدادہ لگائیں کہ بہت سارے ممالک ایسے تھے جو بعد میں جنہوں نے ازادی حاصل کی اور آج اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح عمران خان صاحب وہ ملک کو چلا سکتے مختلف جواب دے ٹائم ختم ہو رہا ہاں جس طرح انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جس طرح وعدہ کیا تھا اگر وہ اس طرح چلتے رہتے ہیں اچھی ٹیم لے کے آتے کیونکہ دیکھیں اچھے یہ خود جب کپتان تھے یہ اپنی پسند کی ٹیم لیتے تھے کہ میں نے یہ لینا یہ لینا اگر یہ اپنی پسند کی ٹیم لے کے آتے لیکن باوقار ہوتی وہ جنسی عزت والی ہوتی اور جس میں پھر ہر فرقہ کے لوگ ہوتے ہیں انصاف کے والے لوگ ہوتے تو یہ حکومت یہ ان کے چل جانے تھی تو ہماری کا دعا ہے کہ پاک سرزمین جو ان کی ہے وہ محبوس رہے دشمن کے شر سے اور ہمارا پیارہ ملک کرتا رہے ہیں جزاک اللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا مگر ٹائم اب ختم ہو رہا مگر ٹیم کہاں سے لاتے یہ عجیب سوال ہے کہ آپ ہی خود ہی بتا رہے ہیں کہ سچائی پہ انہوں نے کہا جی ایک کا ہم جو یہ ابھی کانفرنس کی ہے تو نام تو یہ اسلام کا لیتے تو پھر بھی ان کو شاکعہ کے سچائی پہ بات نہیں ہوگی اصل میں نام اسلام کا لیتے ہیں تو نظر اس کے سامنے اسلام آباد ہے جب یہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے تو پھر اس کے مطابق اسلام پھیل چکا ہے نہیں میرا سوال یہ ہے کہ بائیس کروڑ سے جتنے لوگ ہیں اکثریت مسلمانوں کی ہے ٹھیک ہے اور پھر بھی ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ سچائی کے ساتھ بات کریں گے آجے چلیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر پروگرام کریں گے ناظرین نصیر صاحب نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہمارے ناظرین کو بتایا ٹائم ختم ہو رہا ہے جوڑی ہے نائم برزر ٹی وی کے ساتھ نصیر صاحب کا بھی شکریہ ملیں گے اگلے پروگرام میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ٹائم Veronica ٹائم 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 ٹائم